اسلام علیکم ناظرین ایش ٹی وی میں خوش رام دید ناظرین پاکستانی سمندروں میں پائی جانے والے اس نایاب مچھلی کا نام ارگائر و سومس جیپ و نیکم ہے جبکہ لوکل زمان میں اس کو سوا یا کر کہا جاتا ہے یہ مچھلی اتنی نایاب ہے کہ صرف ایک مچھلی دس لاکھ میں فروخت ہوتی ہے یہ مچھلی اتنی نایاب کیوں ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو اتنی مہنگی مچھلی خریدتی ہیں اور پاکستان میں یہ مچھلی کہاں پائی جاتی ہے یہ سب آپ آج کی اس ویڈیو میں جان پائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا سوا وہ مچھلی ہے جس نے پاکستانی ماہیگیروں کو رات و رات لکھ پتی بنا دیا اور شاہد یہی وجہ ہے کہ سمندر کو ماہیگیر بادشاہ کہتی ہیں بقول ان کے یہ بادشاہ کے انداز میں نوازتا ہے جس سے انسان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے اور ایسا ہی کچھ روز پہلے کراچی کے دو ماہیگیروں کے ساتھ ہوا جب کراچی سے تھوڑا دور بہیرہ عرم میں شکار کے دوران ماہیگیروں کے جال میں دو ایسی نیا مچھلیاں آ گئی جنہوں نے انہیں لکھ پتی بنا دیا یہ دونوں مچھلیاں دس سلاکھ روپے سے زائد قیمت میں فروخت ہوئیں مگر یہ مچھلی اتنی قیمتی کیوں ہے دراصل سوا کرو کر نسل سے تعلق رکھتی ہے اس کو سندھی میں سوا اور بلوچی میں کر کہا جاتا ہے جبکہ اس کا سائنسی نام ارگائیرو سومس چیپو نیکم ہے اس کا سائنس ڈیڑھ میٹر تک ہو سکتا ہے جبکہ وزن تیس سے چالیس کلو بھی ہو سکتا ہے یہ پورا سال ہی پکڑی جاتی ہے لیکن نومبر سے مارچ تک اس کے دستیابی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا یہ پریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس کے مہنگی ہونے کی کئی وجوہات ہیں مثلا اس میں ایک قسم کا دھاگہ نکلتا ہے جو آپریشن میں لگائے جانے والے ٹانگ کے بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں موجود ائر بلیڈرز جسے مقامی زبان میں پوٹا گیتی ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں اس کے ذریعے سے یہ پانی میں اوپر آتی ہیں اور نیچے جاتی ہیں یہ بلیڈرز عام طور پر تمام ہی مچھلیوں میں پائے جاتی ہیں لیکن کروکر میں تھوڑے موٹے اور تندرست ہوتے ہیں اور اسی پوٹے کی وجہ سے ہی یہ مچھلی اتنی نایاب ہے کیونکہ پوٹے کی چینی روایتی کھانوں میں بڑی اہمیت ہے اس کے علاوہ وہاں کے لوگ اس کو شان و شوکت کی علامت بھی سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں لوگ گھروں میں سونا رکھتے ہیں چینی اس سوکھے پوٹے کو اپنے گھر پر رکھتے ہیں پرس کر لیں کہ ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم سونا فروخ کر دیتی ہیں اسی طرح چین میں رہنے والے لوگ باوق ضرورت اس کو فروخ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے سوہ مچھلی کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے چین کی بعض روایتی عدویات میں بھی سوہ کے پوٹے کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں جوڑوں کے درد اور جنسی کمزوریاں شامل ہیں یہ مچھلی ہانگ کانگ ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور ہانگ کانگ میں اس بلیڈر کی قیمت دو لاکھ ہانگ کانگ ڈالر ہے وہاں پر اس مچھلی کو خاص مواقعوں پر کھانوں میں بھی سمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات بطور کرنسی بھی اس کا لیندن ہوتا ہے دوزار آٹھ میں عالمی مالی بہران کے دران لوگوں نے اس بلیڈر میں سرمایہ کاری کی تھی واضح رہی کہ چین میں بعض مچھلیوں کی اقسام کو خوش قسمتی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے مچھلیوں کا جوڑا بودیزم کی آٹھ علامات میں بھی شامل ہے چین کے نئے سالوں کے علامات میں مقبول ایک علامت میں ایک بچے نے ایک بڑی گول فش اور کمل کا پھول اٹھا رکھا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مچھلیوں کو چین میں مذہبی طور پر بھی کافی اہمیت حاصل ہے یون تو پاکستان بھر میں کئی اقسام کے مچھلیاں پائی جاتی ہیں مگر سوا مچھلی صرف سندھ اور بلوچستان میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ سمندری مچھلی ہے یہ مچھلیاں جھن کے شکل میں موجود ہوتی ہیں اسی لئے کئی خوش خسمت ماہی گیر ایک ہی باری میں کروڑ پتی بن جاتی ہیں www.f کو خدشہ ہے کہ کروکر نسل کی یہ مچھلی پاکستان کے پانیوں سے بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ پہلے یہ مچھلی کنارے سے لے کر سو میٹر تک پکڑی جاتی تھی مگر اس بلیڈر کی مو مانگی قیمت کی وجہ سے اس کا شکار زیادہ ہونے لگا اور اب اس کی آبادی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے مچھلی کے ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کسی زمانے میں ماہی گیر کشتیاں بھر بھر کر سوا مچھلی لاتے تھے لیکن اب ان کے تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور ہفتے میں ایک دو روز ہی کو اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ناظرین آپ یہ بھی جان لیں کہ چین میں بھی اسی قسم کی ایک مچھلی پائی جاتی ہے جس کو یہ لو کرو کر کہا جاتا ہے جو اب وہاں پر نایاب ہو چکی ہے اور اب جہاں جہاں دنیا میں یہ پائی جاتی ہے وہاں پر اس کی طلب بہت زیادہ ہے سوا مچھلی اس یہ لو کرو کر کے مشابیت رکھتی ہے اس کے علاوہ میکسیکو اور کلیفورنیا میں بھی اس کی مشابیت میں ایک مچھلی ملتی ہے جس کو ٹوٹابا کہتی ہے اور وہ بھی بے در ایک شکار کی وجہ سے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے چین میں اس نسل کے مچھلیوں کے شکار اور درامت پر مکمل پابندی ہے لیکن اس کی باوجود سوا کے سب سمائل بلیڈر کو چند بڑی نیجی کمپنیاں خریدتی ہیں لیکن اس کو کس طرح ہانگ کانگ یا چین پہ جایا جاتا ہے یہ کمپنیاں یہ راز نہیں بتاتی امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ